نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اصول حدیث کے حوالے سے ہمارا جو سبق تھا وہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے جو سولہ اقسام ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا ان میں صحیح لزاتی ہی کی تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ وہ حدیث جس کے سارے راوی عادل ہوں کامل الزبت ہوں اور اس روایت کی سند متصل ہو اور وہ روایت معلل اور شاز بھی نہ ہو تو وہ حدیث صحیح لزاتی ہی کہلاتی ہے پھر دوسری قسم تھی حسن لزاتی ہی کہ وہ حدیث جس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو لیکن باقی ساری کی ساری وہی شرائط ہوں جو صحیح لزاتی ہی میں پائی جاتی ہیں تو وہ حسن لزاتی ہی کہلاتی ہے یہ تعریف بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی پھر تیسری قسم ہے ضعیف کی وہ حدیث جس کے اندر صحیح اور حسن روایت والی شرائط نہ پائی جائیں یعنی وہ حدیث پاک ایسی ہو کہ اس کا راوی عادل نہ ہو کامل الزبط نہ ہو ناقص الزبط نہ ہو وہ روایت متصل نہ ہو یا وہ روایت معلل ہو یا شاز ہو تو اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے دہرا دی پھر اس کے بعد صحیح لغیر ہی اس حدیث حسن لزاتی ہی کو کہا جاتا ہے جس کی اثنات بہت زیادہ ہوں مختلف کتابوں میں مختلف سندوں کے ساتھ اس روایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو وہ صحیح لغیر ہی کہلاتی ہے اور حسن لغیر ہی اس حدیث ضعیف کو کہا جاتا ہے جو مختلف سندوں کے ساتھ مختلف کتابوں کے اندر نقل ہوتی ہوئی چلتی چلی آ رہی ہو تو اس کو حسن لغیر ہی کہہ دیتے ہیں پھر میں نے موضوع روایت کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات ارس کی تھی کہ وہ حدیث جس کے راوی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے کا تانہ موجود ہو یا وہ روایت ایسی ہو یا وہ روایت کرنے والا راوی ایسا ہو کہ اس نے خود ایک چیز کو گھر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانب اس کی نسبت کر دی تو وہ موضوع روایت کہلاتی ہے پھر متروک کے بارے میں میں نے یہ ارس کیا تھا کہ وہ حدیث جس کے راوی پر جھوٹا ہونے کی تحمت ہو وہ متروک روایت کہلاتی ہے یا وہ روایت قواعد معلومہ فی الدین کے خلاف ہو کہ دین اسلام کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کے خلاف ایک روایت آ رہی ہے تو اب اس روایت کو متروک روایت کہا جاتا ہے پھر شاز کی تعریف بھی میں نے آپ کے صاحب نے ارس کی تھی کہ وہ حدیث جس کا راوی خود تو سقہ ہے لیکن وہ ایک ایسی سقہ جماعت کی مخالفت کر رہا ہے جو اس سے بھی زیادہ سقہ ہیں تو وہ روایت شاز روایت کہلاتی ہے اس راوی کی اس روایت کا اس راوی کی اس روایت کو پھر شاز روایت کہا جاتا ہے اور قبول نہیں کیا جاتا سمجھا رہی یہ بات اب آج آپ کے سامنے میں نے ارز کرنا ہے محفوظ محفوظ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو شاز کے مقابلے میں ہو ایک روایت شاز ہے شاز میں کیا ہے کہ راوی خود تو سقہ ہے لیکن ایک ایسی سقہ جماعت کی مخالفت کرتا ہے جو اس سے بھی زیادہ سقہ ہیں تو محفوظ میں کیا ہوگا کہ راوی خود سقہ نہیں ہے لیکن سقہ جماعت کی مخالفت کر رہا ہے خود سقہ نہیں ہے اس کے بارے میں مختلف احوال سے مختلف چیزیں معلوم ہو رہی ہیں کہ یہ راوی ایسا ہے یہ ایسا ہے فلان اس کے بارے میں جھوٹا کہتا ہے فلان اس کے بارے میں یہ کہتا ہے فلان یہ کہتے ہیں تو خود وہ سقہ نہیں ہے لیکن جو سقہ راوی ہیں ان کی وہ مخالفت بھی کر رہا ہو تو پھر وہ روایت جو ایسا بندہ ایسا راوی بیان کرتا ہے اس روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ محفوظ وہ حدیث ہے جو شاز کے مقابلے میں آتی ہے پھر دسویں جو آپ کے سامنے تعریف میں نے آج کے سبق میں ارز کرنی ہے وہ ہے منکر وہ حدیث جس کا راوی ضعیف ہونے کے باوجود سقہ جماعت کے مخالف روایت کو بیان کرے راوی خود ضعیف ہے اوپر محفوظ میں آیا تھا کہ راوی سقہ نہیں ہے یہاں آ رہا ہے کہ راوی ضعیف ہے ضعیف ہونے کے باوجود سقہ جماعت کے مخالف روایت کو بیان کرتا ہے اب اس کا کیا حکم ہے اس روایت کو منکر روایت کہا جاتا ہے منکر نہیں منکر کاف کے زبر کے ساتھ یہ روایت منکر کہلاتی ہے کہ راوی خود ضعیف ہے لیکن سقہ جماعت کے مخالف ایک روایت کو بیان کر رہا ہے تو ظاہر ہے پھر سقہ جماعت کی روایت کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے معروف وہ حدیث ہے جو منکر کے مقابلے ہو وہ حدیث جو منکر کے مقابلے میں اسے معروف کہا جاتا ہے اب منکر کے مقابلے میں کون سی روایت آئے گی کہ جس کا راوی جس کا راوی ضعیف تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سقہ جماعت کے مخالف روایت کو بیان کرتا ہے راوی تو ضعیف نہیں ہے اور راوی سقہ بھی نہیں ہے درمیان کے درجات میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ سقہ جماعت کے مخالف روایت کو بیان کرتا ہے تو اس روایت کو معروف کہا جاتا ہے پھر ایک تعریف اور آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں وہ ہے معلل معلل وہ حدیث جس میں کوئی ایسی خفیہ علت موجود ہو یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے پہلی قسم کے عنوان کے تحت بھی یہ بات بیان کی تھی معلل اور شاز کہ کوئی ایسی علت خفیہ پائی جا رہی ہے پوشیدہ بات پائی جا رہی ہے جو حدیث کی صحت کو نقصان دے رہی ہے اس کو صحیح حدیث شمار کرنے سے روک رہی ہے بظاہر دیکھنے میں تو صحیح حدیث لگ رہی ہے لیکن کوئی نہ کوئی پوشیدہ بات ایسی اس میں موجود ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے اب یہ پوشیدہ بات معلوم کیسے ہوگی یہ محدثین بتائیں گے اسما اور رجال کے ماہرین بتائیں گے ماہر فن کا کام ہے کہ وہ اس کو معلوم کریں ہر شخص کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی تو ایسی روایت معلل کہلاتی ہے جس میں کوئی علت خفیہ پوشیدہ اور بظاہر نظر نہ آنے والی بات پائی جائے اور وہ بات ایسی ہو جو حدیث پاک کی صحت کو نقصان بھی دے رہی ہو تو اس روایت کو معلل کہا جاتا ہے تو یہ آج میں نے آپ کے صاحب نے چار تعریفیں ارز کی ہیں نمبر ایک محفوظ کی تعریف بیان کی کہ وہ حدیث پاک جو شاز کے مقابلے میں ہو وہ محفوظ روایت کہلاتی ہے پھر منکر وہ حدیث ہے جس کا راوی ضعیف ہونے کے باوجود سقہ جماعت کے مخالف روایت کو بیان کرتا ہے تو اس روایت کو منکر کہا جاتا ہے پھر معروف وہ حدیث پاک ہے جو منکر کے مقابلے میں آتی ہے پھر اس کے بعد معلل وہ روایت وہ حدیث جس میں کوئی ایسی علت خفیہ پائی جائے جو حدیث پاک کی صحت کو نقصان دے رہی ہو تو اس روایت کو معلل کہا جاتا ہے تو یہ تعریفیں انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں آئندہ سمجھنے میں معاونت ملے گی مددگار ثابت ہوں گی یہ چیزیں آپ کے لئے آجائیں کتاب کی جانب آج آپ کے سامنے باب ہے باب الوضوء مما غیرت النار باب الوضوء مما غیرت النار یہ آج کا آپ کا باب ہے الموتہ امام محمد کا روایات دیکھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیمہ اخبرنا مالکن حدثنا وحب بن کیسان قال سمیت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم یقول رأیت ابا بکرن الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکل لحمن ثم صلی ولم يتوضع ہمارا باب ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جن کو آگ پر پکایا جاتا ہے باب الوضوء مما غیرت النار ترجمہ کرنا میں بھول گیا باب ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو آگ پر پکایا گیا ہو کیا ان سے وضوء کرنا واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو چیزیں آگ پر پکائی جاتی ہیں ان کو کھانے کے بعد وضوء کرنا ضروری ہے یا وضوء کرنا ضروری نہیں اس بارے میں باب ہے باب الوضوء مما غیرت النار یہ غیرت تغییر سے ہے جس کا معنی بدلنا ہوتا ہے باب ہے وضوء کے بارے میں لیکن ان چیزوں کے بارے میں جن کو آگ تبدیل کر دیتی ہے پہلے گوش کچھا ہوتا ہے کھانے کے بعد وہ پک جاتا ہے تو تبدیلی آگئی نا تو باب الوضوء مما غیرت النار روایت ہے اخبرنا مالکن حدثنا وحب بن کیسان قال سمیت جابر ابن عبداللہ یقول رأیت ابا بکرن الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اکل لحمن سم صلی اللہ ولم یتوضع امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحم اللہ کی سند سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا انہوں نے گوشت کھایا پھر نماز پڑی اور وضوء نہیں فرمایا اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گوشت کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے قائل تھے لیکن وضوء نہیں فرمایا کرتے تھے وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ گوشت کھانے کے بعد یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضوء کرنا ضروری نہیں ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے بیان کیا درمیان میں واسطہ ہے حضرت وحب بن قیسان کا جو حضرت امام مالک رحم اللہ کے شیخ ہیں محدیسین میں ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے بہرحال روایت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں حضرت امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں امام مالک رحم اللہ کی سند سے ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات پہنچی کہ وہ فرمایا کرتے تھے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا انہوں نے گوشت کھایا پھر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں فرمایا حضرت امام مالک رحم اللہ کا مذہب ہے کہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کو لازم اور ضروری نہیں سمجھتے اور یہی مذہب علامہ احناف کا بھی ہے آگے آپ کے سامنے بات آ جائے گی حضرت امام محمد رحم اللہ مسئلہ واضح فرما دیں گے اس روایت میں جن رجال الحدیث کا تذکرہ ہے میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں تذکرہ ہے حضرت وحب بن قیسان وحب بن قیسان القرشی المدنی تابعین میں سے ہیں ان کی کنیت ہے ابو نعیم حضرت سیدنا امام مالک رحم اللہ کے شیخ ہیں امام مالک رحم اللہ نے حدیث پاک ان سے پڑھی ہے بازابتہ پڑھی ہے اور کئی ایک روایات حضرت وحب بن قیسان رحم اللہ تعالی کے حوالے سے امام مالک رحم اللہ نے الموتہ امام مالک میں بیان کی ہیں ان کی وفات ہے 167 166 ہجری کے اندر 167 میں ان کی وفات ہوئی دوسرا تذکرہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کے صاحب زادے ہیں ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ یہ انصار مدینہ میں سے ہیں اور بہت مشہور و معروف صحابی ہیں عام صحابی نہیں ہیں بلکہ صحابی ابن صحابی ہیں ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں بعض جو آیات میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں بھی شریک رہے اس کے بعد کے سارے غزوات میں انہوں نے شرکت کی تو بعض حضرات کے نزدیک یہ بدری صحابی شمار ہوتے ہیں لیکن دیگر حضرات نے اس کی نفی بھی کی ہے کہ یہ باقی غزوات میں تو رہی ہیں لیکن غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے مسجد نبوی میں ان کا حدیث پاک کا حلقہ لگتا تھا درس دیا کرتے تھے لوگ ان سے احادی سنتے تھے آگے بیان کرتے تھے ان کی وفات مدینہ منورہ میں 74 میں ہوئی ہے 74 ہجری میں اور بعض روایات کے مطابق 77 77 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے اور مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ ان کی میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے ارز کر دیتی تو بہرحال اس روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو خود صحابی ہیں وہ اپنے سے بڑے صحابی حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے عمل کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے گوشت کھایا پھر وضو کیے بغیر نماز پڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کرنے کو ضروری اور لازم نہیں سمجھتے تھے یہ حضرت امام مالک رحم اللہ کا مذہب بھی ہے اور حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے دوسری روایت دیکھیں اخبرنا مالکن حدسنا زید بن اسلم عن عطا بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکال جنب شاتن سم صلی اللہ ولم یتوظہ حضرت امام محمد رحم اللہ کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم نے روایت بیان کی حضرت عطا بن یسار رحم اللہ تعالی کے حوالے سے اور انہوں نے روایت بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے پہلو کا گوشت کھایا اور نماز پڑی پھر وضو نہیں فرمایا اکال جنب شاتن سم صلی اللہ ولم یتوظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے پہلو کا گوشت کھایا پھر وضو کیے بغیر نماز ادا کی اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے یا استعمال کرنے کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اس کو بہت اچھے طریقے سے واضح کر رہی ہے اس روایت میں جن رجال الحدیث کا تذکرہ ہے ان میں ایک نام ہے حضرت زید بن اسلم عدوی رحمہ اللہ تعالی کا جن کی کنیت ہے ابو اسامہ بعض حضرات نے ابو اسامہ بیان کی اور بعض حضرات نے ابو عبداللہ ابو اسامہ زید بن اسلم عدوی المدنی مدنی صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور بہت بڑے فقی ہیں حضرت امام ابو سرع امام احمد بن حنبل امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ یہ حضرات ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہت بڑے علم اور تقوی میں سب سے ان سے تھے اور سقہ راویوں میں ان کو شمار کیا اور یہ صرف محدث نہیں تھے بلکہ قرآن کریم کے مفسر بھی تھے قرآن کریم کی تفسیر میں بھی ان کی باتوں کو نکل کیا جاتا ہے ان کے اقوال کو بیان کیا جاتا ہے قرآن کریم کی تفسیر میں ان کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے اور ان کی وفات ہوئی ہے 136 میں 136 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے حضرت زید بن اسلم عادوی رحمہ اللہ تعالی پھر دوسرا تذکیرہ ہے دوسرا تذکیرہ ہے حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالی ان کی کنیت ہے ابو محمد ابو محمد عطا بن یسار الحلالی المدنی حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں ان کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور انہی سے انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے اور بہت بڑے تابعین میں سے ہیں بہت بڑے تابعین میں سے ہیں ان کی عبادت بھی بڑی مشہور تھی ان کا وعظ بھی بڑا مشہور تھا جیسے آج ہمارے زمانے میں بعض خطبہ وعظین مبلغین مشہور ہو جاتے ہیں تو صحابہ اکرام کے زمانے میں عطا بن یسار معروف اور مشہور مبلغ تھے وعظ تھے اور ان کا وعظ ایسا ہوتا تھا کہ وہ نصیحت اثر بھی کیا کرتی تھی وہ وعظ اثر انگیز بھی ثابت ہوتا تھا ان کی وفات چورانوے ہجری میں نائنٹی فور میں مدینہ منورہ میں ہوئی رنگ اور شکل کے اعتبار سے تو اچھے نہیں تھے ظاہر ہے میں نے ارز کیا کہ حضرت سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے انہوں نے آزاد کیا تو رنگ اور شکل کے اعتبار سے تو بہت اچھے نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت عطا فرمائی آپ دیکھیں محدثین کے تذکرے میں عطا بن یسار کا نام بہت بلند و بالا ہے تابعین میں اتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے عروج اور بلندیاں دین کی نسبت سے عطا فرمائی انعطا ابن یسار ان ابن عباس ابن عباس کا تذکرہ ابن عباس جب روایت میں آئے ابن عباس یوں ہی لکھا ہوا ہو جیسے آپ کی اس روایت کے اندر لکھا ہوا ہے تو مراد ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی صاحب زادے ہیں اور بھی بیٹے ہیں فضل بن عباس ہیں ان سے بھی روایات آتی ہیں لیکن کوئی بھی ابن عباس سے فضل کو مراد نہیں لیتا بلکہ ابن عباس کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو عبداللہ ابن عباس مراد ہوتے ہیں یہ محدثین کا ذابطہ ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیں اس لئے کوئی بھی یہاں پر فضل بن عباس کو مراد نہیں لے سکتا جب بھی ابن عباس لکھا ہوا آئے گا تو مراد عبداللہ ابن عباس ہوں گے سمجھ آگی بات تو یہاں عزرت عبداللہ بن عباس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آ رہی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں جو حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں بچپن میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ان کو اپنی والدہ میں نے پہلے بھی ان کا نام آپ کے سامنے عرض کیا تھا لبابا بنت الحارس لبابا بنت الحارس ان کے ساتھ ان کو مکہ مکرمہ میں کفار نے روک لیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں مسلمان ہوئے یہ جلدی مسلمان ہو گئے تھے ان کی والدہ بھی مسلمان تھی لیکن ان کو وہاں پہ انہوں نے زبردستی روک لیا تھا آنے نہیں دیتے تھے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے والمستعافین من الرجال وہاں یہی حضرات مراد ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے بہت خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اللہم علمہ الكتاب وفقہ فی الدین بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے اللہم علمہ الكتاب وفقہ فی الدین اے اللہ اس کو کتاب اللہ کا علم بھی دے اس امت میں مفسر قرآن سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس وفقہ فی الدین اور دین کی فقہت بھی عطا فرما دین کی فقہت بھی عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فقہت بھی عطا فرمائی اور کتاب اللہ کا علم بھی دیا صحابہ اکرام میں بہت بلند مقام تھا عمر بہت چھوٹی تھی عمر بہت تھوڑی تھی لیکن کام بڑے بڑے سر انجام دیئے ہیں علمی انداز میں جو کارنا میں سر انجام دیئے آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے حبر الامہ انہی کا لقب ہے رئیس المفسرین انہی کو کہا جاتا ہے مفسرین کے امام بحر العلم علم کا سمندر انہی کا لقب ہے انہی کو کہا جاتا ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو اپنی شورہ میں رکھا ہوا تھا ان سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان کی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بہت علمی فضائل سے مالا مال کیا بہت بڑے صحابی ہیں بہت زیادہ ان کے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر قروروں نہ ہمتیں نازل فرمائے ان کی وفات ہے سکسٹی ایٹ ہجری میں بعضوں نے سکسٹی ایٹ لکھا اور بعضوں نے سکسٹی نائن لکھا تو بہرحال مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی جنت البقی میں دفن ہوئے تو کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا پہلو وہ کھایا جس کو دستی کا گوشت بھی کہا جاتا ہے ران آج کل کے زمانے میں اس کو آپ کہتے ہیں پھر وضو کیے بغیر نماز ادا کی اگلی بات دیکھیں اخبارنا مالکن اخبارنا محمد بن المنکدر عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ربیعت عن عبداللہ انہو تعش مع عمر بن الخطاب ثم صلی ولم یتوضع اخبارنا مالکن اخبارنا محمد بن المنکدر عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ربیعت عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہو تعش مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عن سم صلی ولم یتوضع حضرت امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ کی سند سے ہمیں یہ روایت پہنچی کہ حضرت محمد بن المنکدر رحم اللہ تعالی نے حضرت محمد بن ابراہیم التیمی سے یہ بات بیان کی انہوں نے حضرت ربیع سے یہ بات سنی اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہ بے شک انہوں نے شام کا کھانا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھایا پھر انہوں نے نماز بڑھی ولم یتوضع اور وضو نہیں فرمایا انہوں نے نماز بڑھی اور وضو نہیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا کھایا شام کا کھانا کھایا تاشا رات کے کھانے کو کہا جاتا ہے عشاء سے یہ لفظ نکلا ہے ایسا کھانا جو عشاء کے قریب قریب کھایا جاتا ہے سمہ صلح پھر انہوں نے نماز بڑھی ولم یتوضع دوبارہ سے وضو نہیں کیا کوئی اس روایت کا یہ مطلب نہ سمجھے ولم یتوضع سب کے اندر آ رہا ہے کہ انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی بھئی ان کا وضو پہلے سے تھا دوبارہ نہیں کیا اس لیے کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد یا آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں پڑتی ان کا مذہب تھا اسی کو امام مالک رحم اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں حضرت امام محمد رحم اللہ ان سے روایات لے رہے ہیں اس روایت کے اندر رجال الحدیث میں تذکرہ ہے حضرت محمد بن المنقدر رحمہ اللہ تعالی کا محمد بن المنقدر بن عبداللہ التیمی قبیلہ بن تیم سے ان کا تعلق ہے حضرت سیدنا امام مالک رحم اللہ کے یہ استاد ہیں شیخ ہیں حضرت سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے یہ استاد ہیں شیخ ہیں یہ حدیث پاک کے استاد ہیں ان سے روایات سب ہی نے لی ہیں بہت بڑے تابعین میں سے ہیں حضرت سیدنا صوفیان بن عویانہ رحمہ اللہ تعالی نے ان کو مادن صدق فرمایا ہے یعنی یہ سچائی کا خزانہ ہے سچائی کا خزانہ ہے چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی ایک سو تیس ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے پھر اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت محمد بن ابراہیم بن الحارس التیمی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قریشی ہیں کیونکہ قبیلہ بن تیم یہ قریش کی ایک شاخ ہے ٹھیک ہے قریشی ہیں مدنی ہیں اور ان کی وفات ہوئی ہے ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ بن حارس التیمی وفات ہے ایک سو بیس ہجری میں ون ٹونٹی ایک سو بیس ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے پھر اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت ربیع اور یہ ربیع عبداللہ کے بیٹے ہیں حضرت ربیع ان عبداللہ ربیع بن عبداللہ ربیع بن عبداللہ بن الحدیر التیمی المدنی بعض حضرات نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں تب قادب بن سعید وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف فرما ہونے کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اب عمر ان کی کتنی تھی اس کا تو اندازہ نہیں ہو سکا لیکن بہرحال یہ اسی زمانے میں ان کی ولادت ہوئی ہے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے بعض حضرات نے ان کو صحابی فرمایا اور بعض حضرات نے ان کو تابعی فرمایا بہرحال اگر تابعین میں سے بھی ہیں تو بہت بڑے تابعی ہیں چھوٹے بندے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ربیعہ ہیں انہیں نے اپنے والد حضرت عبداللہ سے روایت کو بیان کیا کہ حضرت عبداللہ نے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام کا کھانا کھایا پھر بغیر وضو کیے نماز ادا کی یعنی دوبارہ وضو کرنے کی حاجت اور ضرورت پیش نہیں آئی تو اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کو لازم اور ضروری نہیں سمجھا کرتے تھے بات سمجھ میں آگی اگلی روایت دیکھیں اخبرنا مالکن اخبرنی زمرت بن سعید المازنی ان ابان ابن عثمان انہو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اکل لحما وخبزا فتمزمز وغسل یدیه سم مسحهما بوجہه سم صلی ولم یتوضع اخبرنا مالکن اخبرنی زمرت بن سعید المازنی ان ابان ابن عثمان انہو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اکل لحما وخبزا فتمزمزا وغسل یدیه سم مسحهما بوجہه سم صلی ولم یتوضع حضرت امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ کے طریق سے ہمیں زمرت بن سعید المازنی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ روایت پہنچی کہ حضرت عبان بن عثمان جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سابزادے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ بے شک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اکل لحمن گوش کھایا وخبزن روٹی کھائی فتمزمزا پھر انہوں نے کلی فرمائی وغسل یدیہ اور اپنے ہاتھوں کو دویا سم مسحہما پھر اس سے اپنے چہرے کو پونچ لیا ہاتھ دھونے کے بعد ان کو اپنے چہروں پر مل لیا سم مسلہ پھر نماز پڑھائی ولم یتوضہ اور وضو نہیں فرمایا اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی یہی مذہب تھا کہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کو لازم اور ضروری نہیں سمجھتے تھے حضرت عبان بن عثمان یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں روٹی اور گوش کا استعمال کیا پھر کلی کی اور ہاتھ دھو کر انہیں مو پر پھیر لیا پھر وضو کی یہ بغیر نماز ادا کی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں ولم یتوضہ کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ وہ بغیر وضو نماز پڑھا کرتے تھے وضو پہلے سے موجود تھا دوبارہ کرنے کی حاجت پیش نہیں آئی اس لیے کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا اب اس روایت کے اندر رجال الحدیث کا تذکرہ کریں تو حضرت زمرہ بن سعید المازنی رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ ہے زمرہ بن سعید بن ابی حنہ مدنی انصاری المازنی رحمہ اللہ تعالی امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو سقہ رابیوں میں شمار کیا ہے اور امام ابن نسائی اور ابن معین وغیرہ بھی انہی کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کی توسیق قبیان فرماتے ہیں قبیلہ بن مازن سے ان کا تعلق ہے اور یہ تابعین میں سے ہیں حضرت زمرہ بن سعید بن ابی حنہ مدنی الانصاری المازنی نور اللہ حمر قضا ہو پھر دوسرا تذکرہ ہے حضرت عبان بن عثمان کا حضرت عبان بن عثمان بن عفان اموی بن امیہ سے تعلق ہے کنیت کیا ہے ابو سعید یا ابو عبداللہ ابو عبداللہ عبان بن عثمان بن عفان ال اموی مدنی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تابعی ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں بہت بڑے تابعی ہیں حضرت عثمان کے بیٹے ہیں کچھ چھوٹے آدمی تھوڑی ہوں گے محدثین کی جماعت سے ان کا تعلق ہے بہت بڑے محدث تھے بے شمار روایات ان سے منقول ہیں اور ان کی وفات ہے ایک سو پانچ ہجری میں ایک سو پانچ ہجری میں یہ دنیا سے تشریف لے گئے حضرت عبان بن عثمان جنت البقی میں مدفون ہیں پھر تیسرا تذکیرہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین خلافہ راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد قدیم الاسلام صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کرنے والے عثمان بن عفان چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے زنورین بھی ان کا لقب ہے عثمان زنورین کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے ساتھ فرمایا وہ دنیا سے تشریف لے گئیں اس کے بعد حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے ساتھ ہوا وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا تو یہ زنورین صحابی ہیں دو نور ان کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر بنے گیارہ سال گیارہ مہینے بائیس دن ان کی خلافت کا عرصہ ہے تقریباً بارہ سال گیارہ سال گیارہ مہینے بائیس دن کچھ دن کم بنتے ہیں تقریباً بارہ سال ان کی خلافت کا زمانہ ہے اور اٹھارہ زلحجہ پینتیس ہجری میں باغیوں کے ہاتھوں مدینہ منبرہ میں شہید ہو گئے لیکن مدینہ منبرہ میں تلوار نہیں چلنے دی باوجود اس کے کہ حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ان کا مقابلہ کرو اور صحابہ اکرام بھی تھے وہ اسرار کیا کرتے تھے کہ ہمیں مقابلے کی اجازت دیں ہم ان کی خبر لیں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی نہیں میں مدینہ منبرہ میں تلوار کا اور خون ریزی کی اجازت نہیں دے سکتا تلوار کی جنگ کا اور خون ریزی کا میں حکم نہیں دے سکتا اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ مدینہ منبرہ میں تلوار چل گئی تو پھر یہ تھمیں گی نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کام کا آغاز کروں کہ میری وجہ سے مدینہ منبرہ میں خون ریزی شروع ہو اور مسلمان مسلمانوں کے سروں کو کاٹتے پھریں میں یہ نہیں چاہتا اس لیے خود شہید ہو گئے لیکن مدینہ منبرہ میں فساد کو برداشت نہیں کیا خیر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے یہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں تو ان کے بیٹے ہیں حضرت عابان بن عثمان وہ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے روٹی اور گوشت کا استعمال کیا پھر کلی فرمائی ہاتھ دھوئے ان کو اپنے چہرے پر پونچ لیا مسا کر لیا ثمہ صلح ولم یتوزہ پھر وضو پہلے سے موجود تھا بس اسی وضو سے نماز پڑھی دوبارہ وضو نہیں فرمایا سمجھ آگی بات اگلی روایت دیکھیں اخبارنا مالکن اخبارنا یحی بن سعید قال سألت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعت العدوی عن الرجلی یتوزہ سم یسیب الطعام قد مستہ النار یتوزہ من قال قد رأیت ابی یفعل ذلك سم لا یتوزہ اخبارنا مالکن اخبارنا یحی بن سعید قال سألت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعت العدوی عن الرجلی یتوزہ سم یسیب الطعام قد مستہ النار ایتوزہ منہ قال قد رأیت ابی یفعل ذلك سم لا یتوزہ حضرت امام مالک رحم اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت یحیٰ بن سعید کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعت العدوی سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس نے وضو کر کے پھر ایسا کھانا کھایا جس کھانے کو آگ نے چھوا ہوا تھا یعنی وہ آگ پر پکا ہوا کھانا تھا تو سوال کیا کہ کیا وہ دوبارہ وضو کرے کیا وہ دوبارہ اسے وضو کرے قالا فرمانے لگے میں نے اپنے والد گرامی کو بارہا دیکھا وہ اس طرح کرنے کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے یعنی وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے میں نے اپنے والد کو دیکھا ان کے والد کون ہیں عامر بن ربیع عبداللہ بن عامر بن ربیع العدوی عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول ہیں ترجمہ دوبارہ دیکھیں حضرت امام محمد رحم اللہ نے امام مالک رحم اللہ کی سند سے یہ بات بیان کی کہ حضرت یحیٰ بن سعید نے یہ روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیع العدوی سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا کہ اس نے وضو کر کے پھر ایسا کھانا کھایا جس کو آگ نے چھو رکھا تھا تو اب وہ کیا دوبارہ وضو کرے گا فرمانے لگے نہیں میں نے اپنے والد گرامی کو بارہا دیکھا انہوں نے اس طرح کرنے کے بعد یعنی اس قسم کا کھانا کھانے کے بعد وضو نہیں فرمائے اور اس روایت میں جن احباب کا تذکر آ رہا ہے ان میں ایک نام ہے یحیٰ بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی کنیت ہے ابو سعید ابو سعید یحیٰ بن سعید یہ شیخ الاسلام ہیں مدینہ منورہ کے قاضی ہیں تابعین میں سے ہیں اور انساری انسار سے تعلق ہے ان کا مدنی ہیں اور بہت بڑے 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 تابعین ان کے شاگردیں سمجھا رہی ہے حضرت سعید رحمہ اللہ اس قسم کے حضرات وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے روایات سنا کرتے تھے بہرحال حضرت امام مالک رحمہ اللہ امام شعبہ امام صفیان سوری ابن عیانہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ سب آپ کے شاگرد ہیں بہت بڑا نام ہے یحیٰ بن سعید رحمہ اللہ کا ٹھیک ہے ان کی وفاد ہے 143 میں 143 ہجری میں دوسرا نام ہے حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیہ عبداللہ بن عامر بن ربیہ ان کی کنیت ہے ابو محمد العانازی عبداللہ بن عامر بن ربیہ عبداللہ ان کی ولادت ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بعض حضرات نے ذرقانی وغیرہ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اس لئے ان کو صحابی ہونے کا مقام بھی حاصل ہے بہرحال ان کی عمر اس وقت چار یا پانچ سال بنتی ہے تو ممکن ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیہ صحابی رسول ہیں البتہ ان کے بڑے بھائی حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی وہ تو واقعتاً صحابی رسول ہیں اور ان کے والد حضرت عامر بن ربیہ حضرت عامر بن ربیہ ان کے والد وہ بھی صحابی رسول ہیں اور وہ بدری صحابی ہیں غزوہ بدر میں بھی شریک رہے انہوں نے دو حجرتیں بھی کی ایک حجرت جو حبشا کی طرف ہوئی اس کے بعد جو مدینہ منورہ کی دانے بھی دونوں حجرتیں کی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندل وی نوراللہ مرقضہ اوجز المسالک جو موتہ امامالی کی شرح ہے اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیہ العدوی ان کی وفات اسی رات ہوئی جس رات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا مات اللہ یالی قتل عثمان اسی رات ان کی وفات ہوئی جس رات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی مدینہ منورہ میں ان کو دفن کیا گیا تو یہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ ہے وہ اپنے والد حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد صحابی رسول کو بارہا دیکھا کہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کو جائز نہیں سمجھتے تھے ٹھیک ہے ایک روایت اور دیکھ لیں اخبرنا مالکن اخبرنا یحی بن سعید عن بشیر بن یسار مولا بنی حارسہ انہ سوید بن نعمان اخبرہو انہو خرج معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا کانو بالصحبائی وہی ادنا خیبر صل العصر سم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالازوادی فلم یؤتہ اللہ بالصویق فعمر بھی فسریا لہم بالما فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکلنا سم قام الی المغرب فمزمزنا سم صلی اللہ علیہ وسلم ولم یتوضہ حضرت امام مالک رحم اللہ نے حضرت یحییٰ بن سعید سے انہوں نے حضرت بوشیر بن یسار سے جو بنی حارسہ کی آزاد کردہ غلام ہے ان کے حوالے سے یہ خبر بیان کی کہ حضرت سوید بن نعمان نے یہ بات بتلائی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر والے سال نکلے یہاں تک کہ جب لوگ خیبر کے قریب مقام صحبہ پر پہنچے تو انہوں نے نماز اثر ادا کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توشہ طلب کیا آپ کو ستو پیش کیے گے ستو پیش کیے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی میں گھولنے کا حکم دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے اسے کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب پڑھنے سے پہلے کلی فرمائی ہم نے بھی کلی کی اور وضو کیے بغیر ہم نے نماز ادا کی وَلَمْ يَتَوَضَى یعنی دوبارہ وضو نہیں فرمایا ترجمہ دوبارہ دیکھیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے امام محمد رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی کہ حضرت یحیٰ بن سعید اور انہوں نے حضرت بشیر بن یسار جو بنی حارسہ کے آزاد کردہ غلام ہے انہوں نے حضرت سوید بن نعمان کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر والے سال نکلے یہاں تک کہ جب لوگ خیبر کے قریب مقام صحبہ پر پہنچے تو انہوں نے نماز ادا کی سل العصر سُمَّ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعزوات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والی چیزیں حاضر کی جائیں منگوائیں فَلَمْ يُؤْتَئِ اللَّهِ بِسَّوِيكُ کچھ اور تو نہیں تھا مگر ستو موجود تھے وہ حاضر کیے گئے فَأَمَارَ بِهِ فَسُرِّيَ لَهُمْ بِالْمَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو پانی میں گھول دیا جائے فَأَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقَلْنَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کھایا ہم نے بھی انہیں کھایا سُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ پھر ہم مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے فَأَمَزْمَزَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی وَأَمَزْمَزْنَا ہم نے بھی کلی فرمائی سُمَّ صَلَّا پھر ہم نے نماز ادا کی وَلَمْ يَتَوَزَّ دوبارہ وضو نہیں کیا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى وَبِهَاذَا نَا خُزُ لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسْتْهُ النَّارِ وَلَا مِمَّا دَخَلَ اِنَّمَا الْوُضُؤُ مِمَّا خَرَجَ مِنَا الْحَدَسِ فَأَمَّا مَا دَخَلَ مِنَا الطَّعَامِ مِمَّا مَسْتْهُ النَّارِ اَوْ لَمْ تَمْسَسُ فَلَا وُضُوءَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي هَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اسی پر ہمارا بھی عمل ہے اسی پر ہمارا بھی عمل ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھولیا یا جو چیز جسم کے اندر داخل ہو گئی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو جسم سے ناپاک چیز نکلنے سے ٹوٹتا ہے بہرحال جو کھانا آگ پر پکا کر کھایا جائے یا آگ پر اس کو نہ پکایا گیا ہو ان دونوں کھانوں سے وضو نہیں ٹوٹتا یہی حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب ہے حضرت امام محمد رحم اللہ نے یہاں کئی ایک روایات بیان کی جو حضرت امام مالک رحم اللہ کے حوالے سے انہوں نے سنی ان روایات کو بیان کرنے کے بعد امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں ان ساری روایات پر ہمارا بھی عمل ہے ہم آگ پر پکائی ہوئی چیز یا ایسی چیز جس کو آگ نے چھولیا یا اگر آگ نے نئی بھی چھوا ویسے کوئی چیز کھالی تو ہم اس سے وضو کے ٹوٹنے کے قائل نہیں ہیں وضو صرف اور صرف حدث کی وجہ سے ٹوٹتا ہے یعنی کوئی ناپاک چیز جسم سے نکلے اسی کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے اور ہم اسی کے بعد وضو کرنے کے قائل ہیں آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا یہی حضرت امام آزم ابو حنیبہ رحم اللہ کا مذہب ہے آپ کا وقت تو پورا ہو گیا حضرت امام تحاوی رحم اللہ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الحجری المصری التحاوی نور اللہم القدو نے چھبیس روایات اپنی کتاب شرح و معنی الاثار میں بیان کی چھبیس روایات یہاں تو بہت کم روایات آپ کے سامنے آئی ہیں میرا دل تھا کہ میں وہ روایات بھی آپ کے سامنے پڑھتا لیکن وقت بہت زیادہ ہو جانا تھا چھبیس روایات ہیں صحابہ اکرام کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چاروں خلافہ کے حوالے سے ازواج متحرات کے حوالے سے اور جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود ان حضرات کے حوالے سے امام تحاوی رحم اللہ نے روایات کو جمع فرمایا کہ یہ سارے کے سارے حضرات آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کے قائل نہیں تھے سمجھ آگی بات اب اتنی روایات کیوں بیان کی گئیں ایک سوال اٹھا کے بعد جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں حضرت امام شافعی رحم اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا مذہب ہے کہ وہ چیز آگ کہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد وضو کو جائز سمجھتے ہیں اور وضو کرنے کو وہ سنت عمل قرار دیتے ہیں اس لئے اتنی شد و مد کے ساتھ امام محمد رحم اللہ نے کثیر روایات بیان کی اور اس لئے امام تحاوی رحم اللہ نے اتنی لمبی چوڑی روایات کی فیرست اپنی کتاب شرح مان الاثار میں بیان کی ہے بہرحال روایات دونوں جانب موجود ہیں لیکن ان روایات میں جو تطبیق کی صورت ہے ملانے کی جو صورت ہے کہ جس سے اختلاف ختم ہو جائے وہ یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال کے بعد یا کسی بھی قسم کے کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھولیں کلی کر لیں اور ہو سکے تو چہرے کے اوپر حلکا سا پانی بھی لگا لیں یہ وضوح لغوی کہلاتا ہے جو دیگر صحابہ اکرام سے روایات میں جس کا تذکر آ رہا ہے جو امام شافی رحم اللہ کی دلائل ہیں جو امام احمد بن حنبل رحم اللہ کی دلائل ہیں تو ان روایات میں جس وضوح کا تذکرہ ہے ہم کہتے ہیں وہ وضوح لغوی ہے ہاتھ دھولو کلی کر لو اور ہو سکے تو چہرے پر ہاتھ پھیر لو کیلے جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی روایت اوپر آئی بھی ہے کہ چہرے پر انہوں نے مسا کر لیا یعنی جو ہاتھ دھویتے وہ چہرے کے اوپر مل لیے تو اس کو وضوح لغوی کہا جاتا ہے دیگر صحابہ اکرام سے اگر روایات منقول بھی ہیں تو وہاں پر وضوح سلات مراد نہیں ہے بلکہ وضوح لغوی مراد ہے تو جب ایک جانب آپ اتنی روایات دیکھیں گے اور دوسری جانب آپ وضوح لغوی مراد لے لیں گے تو پھر کسی قسم کا تضاد اور اختلاف نہیں رہے گا ساری کی ساری روایات وہ آپ ہی کے مذہب کے مطابق ہوں گی سمجھا رہی ہے بات تو یہ میں نے آپ کے سامنے آج باب ارز کیا باب ہے ہاں آپ کے سامنے دو تذکیرے رہ گئے ہیں چلیں انشاءاللہ کل کے سبق میں میں یہ دو تذکیرے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس روایت میں جو دو نام آئے ہیں حضرت بوشیر بن یسار اور حضرت سوید بن نومان حضرت بوشیر بن یسار یہ تابعی ہیں اور حضرت سوید بن نومان یہ صحابی ہیں ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں ان کی شرکت رہی ہے وہی اس کو بیان کرنے والے ہیں تو بہرحال یہ آج کا ہمارا سبق تھا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اور پھر ان کے مطابق عمل پہراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں